نمشکر دوستو تو راجستان کے موسم کی جانکری جو آپ کو دینے کا پریاس کروں گا اور نیکسٹ ویڈیو جو آئے گا اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر آپ جو کمنٹ کریں گے اس میں سے کچھ کمنٹس کے جو جواب ہے وہ بھی دینے کا پریاس کروں گا اور وہ ویڈیو آپ کو لگ بھگ شام کے تین بجے سے لے کر کے اور چھے بجے کی بیچ میں جو پروائیڈ کروانے کی کوشش کروں گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر کے آتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک جو وہ پہنچنے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر ابھی فلحال اگر راجستان کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ کافی دلوں کے اندر ابھی بھی بارش کی جو گتویدیاں ہیں وہ جاری رہ سکتی ہے خاص طور سے بات کریں تو اتری راجستان سے آج جو ہے وہ شروعات کریں گے تو اتری راجستان کے اندر یہاں پر جو ہے وہ گنگانگر اور ہنمانگر کے کچھ چہتروں کے اندر ہلکی سے مدیم چھترائی بارش جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ آندھی بھی جو ہے وہ کچھ چہتروں کے اندر خاص طور سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ گنگانگر جلے کے اندر جو ہے وہ آپ کو چلتی ہوئی دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ لمبے چوڑے چتر فل کے اندر یہاں پر جو بارش کی امید ہے وہ نہیں ہے خاص طور سے گنگانگر کے اندر لیکن ہنوانگر کے کچھ پوروی علاقوں کے اندر ہلکی سے منتیم بارش جو وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو بیکانیر جلے کے اندر بھی لگ بگ جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ پرتیسل چتر فل کے اوپر جو موسم ہے وہ شوشک بنے رہنے کا انوان ہے باقی تیسے چالیس پرسنٹ سے تفل کے اوپر جو ہے وہ بادلوں کی آوازیں بڑھنے کا انوان ہے اور ساتھ ساتھ ہلکی چترائی بارش بھی آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ ساتھ بیکانیر کے اندر بھی جو ہے وہ لگ بگ چالیس سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے جو تیج ہوائیں ہیں وہ بھی کچھ ستانوں کے اوپر جو وہ چل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو چورو اور جنجنوں کے بھی خاص طور سے جو پوروی علاقے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ ستانوں کے اوپر جو وہ تیج بارش کی گتویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے لگ بگ 20 سے 25 امیم یا 30 امیم تک کی بارش کی گتویدیاں یہاں پر پوروی علاقوں کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو مدیورتی یا پشنیمی علاقے ہیں چورو جنجنوں کے وہاں پر بادلوں کی آوازائی کی بیچ میں ہلکی بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے یہاں پر ناغور جلے کی تو ناغور جلے کے اندر بھی ہلکی سے مدیم اور کچھ ستانوں کے اوپر تیج بارش کی جو گتویدیاں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے اندر خاص طور سے اجمیر اور جیپور کے جو آس پاس کے چیتر ہیں ناغور کے وہ یہاں پر جو وہ شامر رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں پوروی رازستان کے اندر بھی یعنی جیپور کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں دوسا، الور، دھولپور، بھرتپور ان جلوں کے اندر بھی ہلکی سے مدیم بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے سیکر کے بھی خاص طور سے پوروی علاقوں کے اندر جو وہ ہلکی سے مدیم یعنی دس سے پندرہ امیم تک کی بارش کی جو گتویدیاں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دکشنی رازستان کے اندر بھی جو بارش کا انمان ہے وہ لگایا گیا ہے پورے دکشنی رازستان کے اندر لگ بگ کافی استانوں کے پر جو بادلوں کی آوازائی ہے وہ بڑھنے کا انمان ہے بادلوں کی آوازائی جو ہے وہ رہنے کا انمان ہے جس کے اندر جو ہے وہ ادھے پور کے اندر، دنگرپور، بانسوارہ، پرتابگر، چیتوڑگر، راج سمنجلے کے اندر ہلکی سے مدیم اور کچھ ستانوں کے پر تیج بارش ہو سکتی ہے جبکہ بیل وارہ کے اندر بھی ہلکی سے مدیم بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کوٹہ بوندی بارہ سالہ وار یعنی ہڑوتی چیتر کے اندر بھی ہلکی سے مدیم یعنی لگ بگ پندرہ سے بیس ایم ایم تک کی بارش اور کچھ ستانوں کے پر کچھ تیج بارش کی گتیویتیاں جو وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو سوای مادکر اور کرولی جلے کے اندر بھی بارش کا جو انمان ہے وہ آگے آنے والے کچھ گھنٹوں کے لیے جو وہ لگایا گیا ہے ساتھ ساتھ جو اراولی رینج کے چیتر ہیں یعنی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جالور جلے کے اندر شروحی جلے کے اندر پالی جلے کے اندر اور اجمیر جلے کے اندر بھی جو بادلوں کی آوازائی ہے وہ لگاتار جو ہے وہ بنے رہنے کا انمان ہے جس کے قارن یہاں پر لگ بگ سبھی جلوں کے اندر بادلوں کی آوازائی کی بیچ میں ہلکی سے مدیم اور کچھ ستانوں کے اوپر آپ کو تیج بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسلہ تھار بارش کی سنباونہ ابھی جو وہ یہاں پر بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو لگ بگ یہاں پر جو ہے وہ جودپور جلے کے اندر بھی کافی ستانوں کے اوپر بادلوں کی آوازائی کے انمان انمان جو وہ لگایا گیا ہے جس کے کارنی یہاں پر بھی کچھ ستانوں کے اوپر آپ کو جو ہے وہ اچھی خاصی بارش جودپور کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو جیسل میر اور بارڈ میر جلے کے اندر بھی ہلکی سے مدیم اور کچھ ستانوں کے اوپر خاص طور سے بارڈ میر کے اندر تیج بارش کی قدیوی دیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسل میر کے اندر جو وہ ہلکی چھترائی بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے اتری رازستان کے اندر دوستوں جو بارش کی کمی ہے خاص طور سے بات کریں تو گنگانگر کے اندر بیکانیر کے اندر اور چورو ہنمانگر ان جلوں کے اندر خاص طور سے کچھ علاقوں کے اندر بارش کے اندر جو کافی زیادہ کمی جو وہ دیکھی گئی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اتری رازستان کے اندر آپ کو جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ لگ بگ بارہ تاریخ کے آس پاس اچھی خاصی بارش کے گتیویدیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ تین چار دنوں کے بعد میں یہاں پر جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے گنگانگر ہنمانگر بیکانیر چورو ساتھ ساتھ جیسل میر کے کچھ علاقوں کے اندر یا زیادہ تر اس کا جو سر ہے وہ بگنگانگر ہنمانگر بیکانیر چورو کے اندر جو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ پشمی وکشوب جو ہے وہ اتر بھارت کے اندر لگ بگ بارہ تاریخ کو جو ہے وہ آنے کی امید ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اتری رازستان کے جلوں کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پشمی وکشوب کے اندر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں یا کچھ ستانوں کے اوپر اولا ورشتی کی بھی جو گتیویدیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس طرح کی گتیویدیاں آپ کو لگ بگ بارہ تیرہ چودہ تاریخ کے آس پاس جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جسے اتری رازستان کے اندر جو راحت کی امید ہے وہ کہیں نے کہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتائی گئی ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفورمیشن دی گئی ہے آپ کے لئے ہیلپ فلت ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد